اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مینگو ٹریفر جلائٹ کی ریسپی یہ ریسپی آپ اپنے گھر میں ضرور سے ٹرائے کریں کسی بھی اوکیشن پر پارٹی میں اور برڈے پارٹی میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے یہاں میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ہم پہلے بوئل کر لیں گے دوسری طرف ایک کپ ٹنڈا دودھ لیا ہے اس میں میں دال دوں گی دو چمچ کسٹڈ پاوڈر اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گرم دودھ میں یہ کسٹڈ پاوڈر نہ دالیں نہیں تو اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دودھ میں عبال آ چکا ہے اب اس کسٹڈ کو ہم اس دودھ میں دال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے دودھ ہمارا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اسے ہمیں ایسے ہی چلاتے رہنا ہے گیس کی فلیم ہم لو کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم چلاتے رہیں گے تو یہاں میں نے لیا ہے ایک بڑا سائز کا آم تو آدھے آم کی ہم بنا لیں گے پیوری اور آدھے آم کو ہم سلائس میں کٹ کر لیں گے یہ میں نے کیک لیا ہے فروٹ کیک جو ہوتا ہے یہاں میں نے ایک باول لیا ہے جو میں نے پہلے ہی ٹھنڈا کر لیا تھا اس میں میں دال دوں گی ویپ کریم اسے ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اسے الیکٹرک بیٹر آپ اسے ہینڈ بینڈر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو اسے کام تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے ہمیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اسی طرح چاہیے اور ہمیں زیادہ اس کو نہیں پھیٹنا ہے تو اسے بس ایک سائٹ رکھتے ہیں اور اب ہم بنا لیتے ہیں جیلی تو یہاں میں نے ایک بھرتن لیا ہے اس میں میں دال دوں گی پانچ ریمل پانی تو یہاں پر جو جیلی لی ہے وہ میں نے مینگو فلیور کی لی ہے اسے ہم پانی میں دال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اسے ہم اچھے سے ڈیسولف ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری جو جیلی ہے وہ بن کر ریڈی ہے تو اسے ہم ہلکا سٹھنڈا کریں گے اب یہاں پر میں نے ایک ٹریلی ہے اس میں بتار دوں گی کسٹڈ جو ہم نے بنایا تھا اب اس کے اوپر ہم سلائس کیک رکھ دیں گے اور اچھی طرح سے لگا دیں گے سلائس کیک رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایک بار پھر کسٹڈ کی لیئر لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم دال دیں گے جیلی اور اسے اچھی طرح سب جگہ پھیلا دیں گے اور اسے دو سے تیر منٹ تک ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہماری جو جیلی ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے میں نے یہاں پر ایک پائپنگ بیگ لیا ہے اس میں میں دال دوں گی ویپ کریم اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ویپ کریم لگا سکتے ہیں اب اسے آپ سپون کی مدد سے یا سپیچولر کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا لیں اور اس کے اوپر پھر ہم دال دیں گے مینگو جو ہم نے سلائس کر کے رکھے تھے اس طرح سے ہم لگا دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اب بچی ہوئی پائپنگ بیگ میں میں نے تھوڑی مینگو پیوری دال دی ہے اور اس سے ہم نے اسے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور تھوڑی سی پائپنگ بیگ میں الگ سے پیوری دال دی ہے اسے اس طرح سے میں نے دال دیا ہے تو ہمارا مینگو ٹریفر ڈیلائٹ بن کر تیار ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ